اسلام علیکم دوستو آج یہ میرے پاس سامسنگ سیمن ہے جہاں اور اس کی ڈسپلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے اس میں اصل میں دو فون تھے ہمارے پاس میرے دوست ہیں ان کے پاس دو فون تھے سیم ایک ایف موڈل تھا اور ایک یو موڈل تھا تیم موڈل یا اس کا یو ایسے کا تو ہوا کچھ ایسے کہ ایک فون کی ڈسپلی بالکل ڈیمج ہوگی اور دوسرے کا بوڈ ڈیمج ہوگا تو پھر ہم نے آپس میں ان کو دونوں میں سے ایک فون کو چلانے کے لیے اس کو سوپ کیا ایک دوسرے کی مطلب جس میں اس کا بوڈ جس کا ٹھیک تھا وہ جس کی تھوڑی سی ایل سیڈی چل رہی تھی اس میں ہم نے فیٹ کر دیا بعد میں ہم نے نوٹ کیا کہ اس پہ ایکو ساؤنڈ آ رہا ہے اگر ہم اس پہ کال کرتے ہیں تو ہمیں اپنی آواز ہی دوبارہ واپس آ کے سنائی دے رہی ہے تو یہ ایکو ساؤنڈ میں نے کافی سوچا میرے یہ دماغ سے باہر تھی بات اور نہ ہی کوئی پہلے ایسا میں نے کیس دیل کیا جس سے مجھے اندازہ ہو اگر کیا بھی ہو تو مجھے یاد نہیں تو ایکو ساؤنڈ کیسے بن رہا ہے اس پہ ہم تھوڑی سی انویسٹیگیشن کریں گے اور کوشش کروں گا کہ آپ بھی اس میں سے سیکھیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ہوا کچھ ایسے کہ ہم نے جو ہے نا اس کا یہ جو بورڈ ہے یہ فون کا موڈل جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی نو سو پینتیس اے تھوڑی سی یہ نو سو پینتیس اے مطلب یہ ایٹی اینٹی کا فون ہے اور بورڈ ایٹی اینٹی کا ہے اور یہ جو ڈسپلی تھی یہ اس کی تھی جی نو سو پینتیس ایف اس پہ شاید یہ کیمرہ آپ کو دکھا سکے جی نو سو پینتیس ایف تو یہ دونوں فون کو ہم نے جو نہ جوڑ کے ایک بنایا جب تو یہاں پہ ایکو ساؤنڈ کا مسئلہ ہونے لگ گیا اب ایکو ساؤنڈ کا مسئلہ میں نے جو نہ باہر سے سوچا اور نوٹ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میرے سمجھ سے باہر تھا لیکن پھر بھی میں نے جو نہ اب کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کوشش تو کرنی ہے نا بارد تو امید ہے کہ یہ ہو جائے گا ٹھیک میں نے تھوڑا چھوٹا سا ایک ٹیس بھی کیا ہے تو آپ سے شیر کرتا ہوں یہ دیکھے گا یہ اس کے جو نہ کرنا یہ جو سافٹ کیز ہیں یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی یہ تنبے کی وائر جو جس کو ہم جمپر وائر کہتے ہیں وہ بھی لگی دکھری ہو گیا آپ کو یہ کیوں دکھری ہے کیونکہ اس کی ڈسپلی تو اتاری نہیں جا سکتی تھی پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی تو پھر یہاں سے کاٹ کے میں نے اس کو جو نہ چارجنگ فلیکس اس کی جو نہ وہ جینو سو پینتیس اے کی اس میں لگا کر مطلب چارجنگ فلیکس اس کی اس کے بورڈ کی اپنی ہے کیونکہ ان کی چارجنگ فلیکس میں دونوں میں فرق ہے اس پہ سیگنل نہیں آتے جب آپ ایف موڈل کی لگاؤ گے اے موڈل کو تو یہ جو نہ اس کے سیگنل نہیں آئیں گے تو ہم نے پھر ایسا کیا کہ اس کو کاٹ کے یہاں سے جو نہ ہم نے جمپر کر دیا یہ یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے اگر کامرہ دکھا سکتا ہے تو کٹی ہوئی گیا اور تاریں لگی رہی ہیں تو یہ تو تھا اس کا کہانی اب اس میں جو نہ جو میں نے نوٹ کیا کہ اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے تو یہ مائک جو ہے حالانکہ یہ جڑی ہوئی تھی ادھر میں نے اٹھائی ہے یہ مائک ہلکی سی اٹھی ہوئی تھی اور میرا انتاظہ ہے کہ جو سپیکر والا ساؤنڈ ہے ادھر سے سن کے ادھر پھر واپس جو نہ جا رہا ہے کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر سے تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ پورا کور کر دیں کیونکہ مائک اس کے نیچے چھوٹی سی تھوڑی سی گم لگی ہوتی ہے ٹیپ سی اور یہ نیچے جو نہ جڑ جاتی ہے تو ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس ربڑ کے ساتھ جو نہ اس کو پوری طرح سے جوڑ دیں اور اس کا جو نہ یہ مائک کا سراخ اس میں بھی پوسیبلٹی ہے کہ یہ بالکل جو نہ اس میں ڈسٹ وغیرہ جا کے بند ہوا پڑا ہو تو جب مائک کا یہ بالکل سراخ بند بھی ہو تو بھی ایکو سانڈ بن سکتا ہے کیونکہ یہاں سے سپیکر نے جب بولنا ان کی آواز کافی اچھی ہوتی ہے تو اوپر یہ گلاس لگا ہوتا ہے یہ بیک اور نیچے نیچے جو اندر ہی اندر آواز وہ گولنے لگ جاتی ہیں تو ہم اس کو پہلے تھوڑا سا جو نہ اس کا جو یہ پیس ہے یہ چھوٹی سی جالی ہوتی ہے اب اس کو واٹر پروف تو یہ رہا نہیں تو ہمیں اس کا کوئی ڈار نہیں کہ یہ جو انہا جالی پھٹ جائے گی تو اس کا پانی اس میں جانے لگ جائے گا اس کو بھی میں چیک کر لیتا ہوں کہ سراخ چل رہا ہے اس کا اندر دست وغیرہ کے وجہ سے بند تو نہیں ہوا پڑا اور یہ نیدل اندر سے مجھے دکھائی دے رہی چھوٹے سے سراخ کی جو نہ تو اب اس میں میں گم لگاؤں گا تھوڑی سی اس کے بعد پھر اس کو فٹ کریں گے اور چیک کریں گے کہ آیا اس کا ایکو ساؤنڈ ختم ہو گیا ہے یا نہیں تو اب گم لگاتے وقت ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کا سراخ مائک والا بند نہ ہو جائے گئی تو اس کو میں ایسے لگا دوں گا سائیڈوں پر اگر کوئی چیز آپ کو نہ صحیح طرح دکھا سکوں تو آہ سوری کیونکہ کیمرہ جوانا وہ ان پروفیشنل بندے نے پکڑا ہوا ہے تو ادھر سے ہم جوانا اس کو دبا دیں گے اور اوپر سے بھی اس کے تھوڑا سا اوپر بھی جوانا وہ گم لگا دیں گے تاکہ اوپر والی سائیڈ جوانا ہم نے نہیں لگایا تھا کیونکہ اس کا سراح نیچے ہے تو اب یہ پورا میں ائر پروف کرنے لگا ہوں اس کو کہ ایکو ساؤنڈ نہ بنے ویڈیو کو باندھ کرنے سے پہلے میرا یہ ریزلٹ دیکھ لی جیگا کیونکہ ابھی مجھے بھی نہیں پتا یہ ختم ہوگا کہ نہیں اگر اس پہ نہیں ہوتا پھر اس پہ جوانا اور جوانا تھوڑا سا دماغ خرچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ پھر یہ کیسے ہوتا ہے تو اس کو اب یہاں پہ دبا کے اب اس کے اوپر یہ لگا دیتے ہیں یہ جو انٹینہ اور رنگر والا پیس ہے لگ گیا اس کے اب جو نا ایک دو پیچ لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ کیا کرتا ہے ہمارے ہوا میری 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 تو اس طرح کے جو فارٹ ہیں نا یہ کافی پریشان کرتے ہیں کیونکہ یہ بظاہر تو مائک بھی ٹھیک چل رہا تھا دماغ تو کام کرنا چھوڑ گیا کہ مائک ٹھیک چل رہا ہے اور ایکو کیسے بن رہی ہے تو پھر یہی میرے ذہن میں آیا کہ اس کو کھول کے چیک تو کریں تو جب چیک کیا گیا تو ہم پہلے ٹیسٹ میں تو اس نے ایکو نہیں دی اب اس کو فٹ کر کے دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں اب چیک کرنے کے بعد دوبارہ سے ویڈیو کو سٹارٹ کریں گے تو ولکم بیک دوستو اسی وجہ سے جو ایکو ساؤنڈ بن رہا تھا اور ہم نے اس کو فٹ کرنے کے بعد اب چیک کر لیا ہے اس پہ میں نے بیک بھی رکھ کے چیک کر لیا ہے کال کر کے دوسرے فون پہ ہم نے جو ایکو ساؤنڈ سے جو ایکو ساؤنڈ سے جو ایکو ساؤنڈ سے ہمیں چھٹکارہ مل چکا ہوا ہے تو ایکو ساؤنڈ کیا ہوتا ہے یہ مطلب آپ کے واس جو آپ اس فون پہ کال کرو گے تو آپ کے واس آپ کو ریپیٹ کر کے سنائے گا اس کو جو نا ریپیٹ کر کے آواز جو آتی ہے اس کو ایکو ساؤنڈ کرتے ہیں تو دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ